اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں دبائر کی بات ہے صاحب تاریخ بھی تو دیکھئے پرسوں عمران بکرائے ہوئے انداز میں بولا چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر ایک طویل کرہا کے ساتھ کرسی کے پوچھ سے ٹک کیا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ بڑھا رہا تھا پرسوں دبائر کا کھانا پھر سفدر کی طرف دیکھ کر بولا میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں مسٹر دختر اوہ سفدر میں نے پرسوں دبائر کا کھانا نہیں کھایا سلمان نے اپنے سر پر دو تھپڑ مارا اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بولا پرسوں دبائر سے نہیں پرسوں دبائر کو کیا فرق پڑتا ہے عمران کی آواز حد درجہ مخفیف ہو گئی اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی سفدر ہسنے لگا لیکن عمران کی حارت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی سلمان چند لمحے کھڑا رہا اور پھر چڑا گیا سفدر عمران کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن عمران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا عمران صاحب سفدر نے اسے آہستہ سے بکارا لیکن جواب نادارت آخر سلمان نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا مشکل ہے صاحب اب یہ کل صبح اس کرسی پر سے سو کر اٹھیں گے نہیں سفدر نے حیرت سے ظاہر کی ہاں صاحب اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا کہاں عمران اہمکوں کی طرح مو پھار کر کھڑا ہو گیا تم نے میرے شانے پر ہاتھ کیوں رکھا تھا پھر کہا رکھتا گدے ہو تم پتا نہیں عمران نے گرتن چھٹا کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا وہ نہت اتمنان سے اندر بیٹھ کر پھر بند کر دیا کیا مطلب جولیا اسے گھوڑنے لگی کس بات کا مطلب تم گاڑی میں کیوں بیٹھ گئے مجھے زہری سٹریٹ میں اتار دینا تمہاری نوکر ہوں نہیں میری وہ کیا کہتے ہیں مجھے رات پر نیند نہیں آئی سفزر کہہ رہا تھا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہی 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 کیا یہ سچ ہے اتر جاؤ گاڑی سے ورنہ اچھا نہ ہوگا میں تو نہیں اتروں گا اب تم لوگ مجھ پر دھونس نہیں جمع سکتے سمجھے لیکن میں تمہیں اپنی گاڑی میں نہیں لے جاؤ گی تم لے جاؤ گی کیونکہ ایکس ٹو نے مجھ سے یہی کہا تھا کہا ہوگا اچھی بات ہے نتیجہ کہ تم خود ذمہ دار ہوگی ابراہ نے دروازہ کھونے کے لیے ہاتھ پڑھایا جولیا جھلائے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی کار سٹارٹ ہوئی اور چل پڑی یہ ایکس ٹو کوئی جادوگر ہے کیا ابراہ نے پوچھا میں نہیں جانتی جولیا نے گستے لے لہجے میں بتایا دیکھو نہ صرف نام آیا اس کا اور تم سیدھی ہو گئی ایکس ٹو تم سے اس سلسلے میں معاملہ کر کے نقصان اٹھائے گا کس معاملے میں جولیا کچھ نابولی کار چلتی رہی ابراہ نے پھر اس سے مخاطب کیا کیا تم اس سے محبت کرو گی ارے پاپ نہیں میں نے اپنے نئے کتے کا نام عمران رکھا ہے میری مرگی کا نام چولیانا فٹس وارٹر ہے اور آج کل انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے ذرا چھیڑو تو اس طرح کرکڑاتی ہے جیسے بکواس مت کرو ورنہ بڑی بیستی کر کے گاڑی سے اتار دوں گی افسوس ابراہ تھنڈی سانس لے کر غمناک آواز میں بولا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا میں نے سوچا تھا کہ اگر میں ایکسٹو کے ماں تہتی قبول کر لی تو تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی افسوس ہزار افسوس بلکہ ہی بیاد کیا تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو جولیا نے زہریلے لہجے میں پوچھا نہیں سمجھتا یہی تو مسئیبت ہے نوران کی آواز بدستور غمناک رہی اس نے ایک سسکی سی لے کر کہا میں محس اس توقع پر زندہ ہوں کہ کبھی تو کسی لڑکی کو مجھ پر رحم آئے گا بہت عرصہ ہوا ایک ملی تھی مگر لوگوں نے مجھے بہکا دیا اب سوچتا ہوں کہ میں نے اس سے محبت نہ کر کے سخت غلطی کی تھی ملی تھی جولیا نے مزکہ اڑانے والے انداز میں کہا تمہیں ہاں ہاں ملی تھی عبران نے غصے لے لہجے میں کہا اور تم سے زیادہ حسین تھی پھر کیوں جھک مارتے پھر رہے ہو ہاں ذرا بائے ہاتھ کو موڑ لینا بتاتا ہوں تمہیں سن کر یقیناً افسوس ہوگا خدا انہیں غارت کرے جنہوں نے مجھے بہکا دیا ٹھیک ہے بس تھوڑی دور اور چلنا پڑے گا ہاں تو ان گھدوں نے مجھے بہکا دیا تھا اچھا تم ہی بتاؤ اگر اس کی ایک آنکھ غائب تھی تو اس سے کیا فرق بڑتا تھا کیا دونوں آنکھوں سے دو شور دکھائی دیتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ یک چشم تھی جولیا نے کہکہ لگایا اور عمران دانت پیس کر بولا خدا کرے تم بھی کانی ہو جاؤ تم خود اندھے ہو جاؤ اندھا کب نہیں ہوں اندھا ہوں تب ہی تو تم سے محبت ہو گئی اور شاعر کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے میں کہتا ہوں گنگی اور بیری بھی ہوتی ہے کہنے میں کیا لگتا ہے چلو میں آج سے کہنا شروع کرتا ہوں کہ محبت کانی ہوتی ہے لولی لنگڑی ہوتی ہے آہا بس تھوڑا سا آگے وہاں روک دینا گاڑی جہاں میونسپلیٹی کی لالٹین کا کھمبا ہے ارے تم مجھے باتوں میں الچھا کر کہا لے آئے گار ایک گندی سی گلی میں رکی تھی جہاں دونوں طرف بدوزہ اور بیٹھن کے مکانوں کی کتاریں تھی انجن بد کر کے اتر چلو عمران نے کہا کہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میں بار بار اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تم مجھے کیوں اترنے کا کہہ رہے ہو یہ میرا نجی کاب نہیں ہے اس وقت میں ایکسٹو کے لیے کام کر رہا ہوں اس لیے تمہیں جس طرح چاہوں استعمال کر سکتا ہوں یعنی تمہیں مکھن میں تل کر کھا بھی سکتا ہوں بکواس مت کرو چپ چاپ گاڑی سے اتر جاؤ میں واپس جاؤں گی تمہاری مرسی عمران لاپروہی سے کہا دروازہ کھل کر نیچے اترتا ہوا بولا لیکن نتیجے کی ذمہ دار خود تم پر ہوگی جولیا کی آنکھوں میں الچھن کے آثار ساپ پڑے جا سکتے تھے آخر اس نے دان پیس کر کہا شاید ایکس ٹو نے ہمیں سزا دی ہے کیا تم آزاب کے فرشتوں سے کم ہو ہاں تھوڑا سا کم ہو کیونکہ کسی قسم کے بھی فرشتیں بے وکوف نہیں ہوتے عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا پھر جولیا نے اسے ایک کرم خوردہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے دیکھا وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں سچ مچ اسے ایکس ٹو کی طرف سے اس قسم کی کوئی ہدایت ہی ملی ہو مگر یہاں اس گندی سی گلی میں کیا کام ہو سکتا ہے کیا وہ انہیں لوگوں میں سے کسی کی تاک میں ہیں جو پچھلے دنوں پکڑے گئے تھے دعات کرہا کر وہ بیکار سے اتر آئی عمران برابر دروازہ پیٹتا رہا کچھ دیر بعد کسی نے اندر سے کنڈے گرائی وہ دروازہ آواز کے ساتھ کھل گیا دروازہ کھولنے والا ایک خستہ حال بڑا تھا جو اپنی چندیائی آنکھوں سے انہیں شاید پہچانے کی کوشش کر رہا تھا کیا مسٹر پی کاؤک اندر ہیں عمران نے پوچھا جی ہاں بڑیہ ایک چھٹکے کے ساتھ گردن ہلا کر بولا آپ کا نام گیا ہے ہمارا نام عمران اکڑ کر بولا بے عدب غستاغ ہمارا نام پوچھتا ہے کیا ہم صورت ہی سے ڈیوک آف ڈھمپ نہیں معلوم ہوتے نہیں بڑا پر پر مصورت لہجے میں چکھا یہ آپ ہیں حضورے والا میری آنکھیں پھوٹ جاتی تو اچھا تھا وہ آنکھیں کس کام کی جو حضور کو نہ پہچان سکیے آئیے سرکار دولت مدار مسٹر پی کاغ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی دم اٹھا کر دم اٹھا کر ناچنے لگیں گے آئیے میری نظر روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے ان سے نہ کہیے گا کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا ڈچس آف ڈھمپ پلیز عمران نے جولیا کی طرف مردر کہا اور جولیا برا سبو بناتے ہوئے آگے بڑی گفتگو چونکہ اردو میں ہوئی تھی اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تھی آؤ امران نے اس سے کہا تمہارے پیشے کے لیے یہ سب بھی بہت ضروری ہے کیا حقیقتن یہ کوئی سرکاری کام ہے جولیا نے کہا سو فیصدی تم آؤ تو سہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور بڑے نے دروازہ بند کر دیا جولیا نے ابلی ناک پر رمال رکھ لیا تھا کیونکہ وہاں عجیب قسم کی بدبوئیں محسوس ہو رہی تھی ایک بار تو اس نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی چڑیا گھر میں چل رہی ہی ہو اس قسم کی بدبوئیں اکثر اس نے درندوں کے کٹھہروں کے قریب محسوس کی تھی بڑا انہیں ایک کمرے میں لائیا جہاں ایک آدمی پہلے ہی موجود تھا یہ عدیر عمر کا ایک یوریشین تھا اس کی داڑی بڑی ہوئی تھی اور لباس بھی میلہ تھا امران کو دیکھ کر اس کا موہ حیرت سے کھل گیا شاید جولیا اس کے لیے امران سے بھی زیادہ حیرت نگیز ثابت ہوئی تھی کیونکہ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان سے اری نکل گیا آپ وہ مصافیہ کے لیے ہاتھ پڑھاتا ہوا بولا بھلا کیسے تکلیف فرمائی جناب تشریف رکھیے آپ بھی میڈم خوش آمدید ڈچس آف دھم امران بولا یہ میری خالہ ہے اور آپ میسٹر پی کاغ بڑی نے مصافیہ کے لیے ہاتھ پڑھا دیا توان کر رہا جولیا کو بھی ہاتھ دینا پڑا لیکن وہ دل ہی دل میں امران پر پوری طرح خار کھا رہی تھی وہ بیٹھ گئے بڑا ہاتھ ملتا ہوا بولا فرمائیے جناب شاید ہم تین سالہ بات مل رہے ہیں اور آپ کا وہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا جس میں آپ نے وہ امران بڑھ بڑھ آیا اس کا تذکرہ نہ چھیڑو میں آج بہت اداس ہوں اس لیے خوشی کی کوئی بات نہیں برداشت کر سکتا فیلحال میں ایک عرص لے کر آیا ہوں ضرور فرمائیے مسٹر علی امران کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سے فخر سمجھوں گا اگر آپ اجازت دے تو میں ہاں ہاں تو شوق سے بیر پی سکتے ہو امران چلتی سے بولا اور بڑھے نے ہستے ہوئے کہا کیا بتاؤں جناب آج کل بیر بھی اچھی نہیں مل رہی اس نے ایک علماری کھول کر ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے کارک اڑا کر اسے ہوت لگا تھی پھر دوسری سانف لیے بغیر ہی بوتل خالی کر کے فرش پرک دی ٹھیک اس وقت جب وہ بوتل فرش پرک رہا تھا جولیا کے حلق سے ہلکی سی چیک نکل گئی کیونکہ ایک کافی قد آور ریچ بچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا اوہ تم آگئے نانچار بڑا غصے لی لہجے میں پولا پھر جولیا سے کہا آپ ڈر یہ نہیں یہ ایک چوہے سے بھی زیادہ بھیر ضرر ہے اور بیر کی بو اسے بھی یہاں لے آئی ہے ذرا دیکھئے ریچ فرش پر اکیو ہی خالی بوتل سنگ رہا تھا پھر یک بگیا کہ اس نے اگلی ٹانگوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا اس کے حلق سے کچھ اس قسم کی آواز نے نکڑ رہی تھی جیسے کوئی آدمی رو رہا ہو دیکھا آپ نے بڑا ہس کر بولا یہ ناماکول بیر مانگ رہا ہے تم نے ریچوں کا اخلاق بھی برباد کر دیا ہے عمران نے کہا بڑا نے علماری سے دوسری بوتل نکالی اور اس کا کارک اڑا کر ریچ کی طرف بڑھا دیا جولیا نے حیرت سے دیکھا کہ ریچ بوتل کو اگلے پنجوں میں دبا کر بیر پی رہا تھا جب وہ بوتل خالی کر کے زمین پر پھینک چکا تو عمران نے کہا میں اب اس سے سگرٹ پیش کروں نہیں سگرٹ نہیں پیتا بڑا ہسنے لگا ریچ باہر جا چکا تھا ہاں اب کام کی بات کرو عمران نے سنجید کی سے کہا اور یہ کام کی بات زیادہ تر اردو ہی میں ہوئی بڑیا یوریشن بہت اچھی اردو بو رہا تھا اس لیے جولیا بحروں کی طرح خاموش رہی بہرحال ان کے انداز سے جولیا نے اتنا ضرور معلوم کر لیا تھا کہ وہ کوئی معاملہ تیہ کر رہے ہیں کچھ دیر بعد پھر انگریزی میں گفتگو ہونے لگی لیکن اب وہ یوریشن عمران کی حیرت انگی صلاحیتوں کے بارے میں اظہار کر رہا تھا ختم کرو اب یہ قصہ اور ہر وقت تیار رہو تمہیں اس کسی بھی وقت میری طرف سے اطلاع مل سکتی ہے بگر اسے یاد رکھئے گا کہ میرا یہی اقام ہے اور اس لیے میں تیار بھی ہو گیا ہوں بنا آج کل کون دیدہ دانستہ موت کے موہ میں جانا پسند کرے گا پھر تم کیا چاہتے ہو وہ کام بھی ہوگا بڑے یوریشن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کام کی نویت کیوں ظاہر نہیں کرتے ابھی نہیں لیکن یقین رکھیے آپ کا کام ہو جانے کے بعد ہی میں اپنا کام شروع کروں گا اور آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا وہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوگا ہرگز نہیں اگر وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ساتھ ضرور دوں گا بس معاملہ تیہ ہو گیا اب آپ مطمئن رہیے جس وقت بھی مجھے آپ کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہم تیار ہو جائیں گے اور کچھ نہیں بس اتنا ہی اور ٹھیریے مسٹر عمران میں آپ سے ایک استدعہ اور کروں گا ہاں کیا ہے کہو میرے لڑکوں کو یقین نہیں آتا کہ آپ لوہے کے گولوں پر چل سکتے ہیں ارے چھوڑو بھی عمران سر چھٹک کر بولا نہیں مسٹر عمران وہ چھوٹا جھوٹا سمجھتے ہیں اور جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نشے میں ہوں پھر میں کیا کروں میری خاطر اتنی تکلیف گوارہ کیجئے کہ انہیں یقین آ جائے جولیہ حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگی لوہ کے گولوں پر چلنے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اچھی بات ہے عمران طبیل سانس لے کر بولا کہا ہے تمہارے لڑکے تھوڑی دیر بعد تین جوان آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور بڑھا یوریشن عمران اور جولیہ کے طرف اشارہ کر کے بولا مسٹر اور میسیس عمران جولیہ دانت پیس کا رہ گئی لیکن کچھ بولی نہیں ان تینوں نے ان سے مصافیہ کیا اور بتوں کی طرح کھڑے ہو گئے یہ وہی حیرت انگیس انسان ہے بڑھا بولا جس کے کارنامے تمہیں اکثر سناتا رہا ہوں ان میں سے ایک پر تمہیں یقین نہیں آیا تھا یعنی لوہے کے گولوں پر چلنا اوہ تینوں کے موں سے بیق وقت نکلا اور وہ نیچے سے اوپر تک عمران کو گھونے لگے اوہ میری درخواست پر مسٹر عمران تیار ہو گئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں گولے لاؤ اس نے بڑے ملازم کی طرف دیکھ کر کہا جو دروازے میں گھڑا تھا پھر عمران سے بولا مسٹر عمران آپ نے شادی کب کی ہاں شادی نہیں تو پھر بڑا جولیا کی طرف دیکھ کر بولا ارے یہ تو میرے سرکس میں کام کرتی ہیں عمران نے کہا اوہ محترمہ مجھے معاف فرمائیے گا بڑے نے جولیا سے کہا کوئی بات نہیں جولیا زبردستی مسکرائی لیکن بے اختیار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں سینڈلیں اتار کر عمران پر بل پڑے بڑا نوکر لوہے دو چھوٹے چھوٹے گولے لائے جن کا قطر دو ان سے زیادہ نہ رہا تھا عمران نے گولوں کو ہاتھ میں طولا اور پھر زمین پڑھا دیا دوسرے لئے میں وہ ان پر پاؤں رکھے کھڑا تھا ہر پیر کے نیچے ایک گولہ یعنی وہ ان گولوں پر ہی کھڑا تھا نئے ایڈیا زمین پر لگی ہوئی تھی اور نا پنچے اور تو لوگ بہت غور سے دیکھتے رہنا بڑے یوروشین جوان آدمیوں سے کہا نا ایڈیا زمین سے لگیں گی اور نا پنچے پھر جنرل میں سکوت تاری رہا پھر ایک نوجوان بولا واقعی جناب آج یقین آ گیا بڑا یوروشین ہسنے لگا عمران چنگم کا پیکٹ پھار رہا تھا اچھا تو وہ چنگم موہ میں ڈالا ہم چل دیے ہیں اب کچھ پی لیجئے مسٹر عمران نہیں شکریہ تم جانتے ہو کہ میں ٹھنڈے پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں بھی تھا وہ سب انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے کچھ دیر بعد جب کار سڑک پر نکل آئی تھی تو جولیا نے کہا آئے دین تمہاری نئی نئی حرکتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے اس گتے نے خود ہی تو اس کا تذکرہ چھیڑا تھا اگر تمہیں برا لگا ہو تو آئندہ کیلئے کان پکڑتا ہوں اب نہیں چلوں گا گولوں پر وہ کون تھا دینی ویلسن میرا ایک پرانا دوست شکاری اس کے پاس صداحے ہوئے کئی درندے ہیں میں یہی سمجھتی تھی ٹھیک ہے تو کیا وہ سفر پر آمادہ ہے کیسے نہ ہوتا وہ اندھیرے کا گیتر تمہارے ایکس ٹو جانتا ہے کہ امران کیا کر سکے گا کیا تم اس کے علم میں سے اس اندھیرے کا گیتر کہہ سکتے ہو ہاں آج کل کہہ سکتا ہوں وہ امران کے لیے امران سے الچنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ یہ مہم امران کے بغیر نہیں سر ہو سکتی جولیا ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑھ بڑھا کر رہ گئی اور سنو امران بولا تم سب کو میرے اشاروں پر ناچنا ہوگا یہ ناممکن ہے میں اسطیفہ دے دوں کی شوق سے دے دو آج کل ایکس ٹو کو امران کے علاوہ اور کسی کی بروانہ ہوگی مجھے دیکھنا ہے کہ تم خود کتنے دن ٹھہرتے ہو اس کی پروانہ مت کرو جولیا خاموش ہو گئی کچھ دیر بعد پھر بولیے اور اس کا کیا کام ہے پتہ نہیں اس نے نہیں بتایا اسے پھر دیکھا جائے گا لیکن کیا وہ اس سے واقف ہے کہ سفر کیوں کیا جا رہا ہے ہاں وہ یہی جانتا ہے کہ ہم شکرال میں کھیل تماشوں کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور وہ اس سفر پر تیار ہو گیا ہے اور آخر وہ ادھر کیوں جانا جاتا ہے میرا اندازہ ہے کہ وہ جوارات کی تلاش میں جانا جاتا ہے کراہگال اور سراخسان کی سرد پر سفر کرتا رہا ہے اوہ جولیا نے حیرت ظاہر کی کیا تمہیں بھی ہیروں سے دلچسپی ہے کسے نہ ہو جولیا پڑ پڑائی عاشقوں کے آنسو جمع کرو وہ ہیروں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں مگر آنسو جمع کرنے سے پہلے اچھی طرح اعتمنان کر لو کہ کہیں عاشق نزلے میں تو مبتلا نہیں یہ سب کب شروع ہوگا جولیا نے پوچھا بہت جلد لیکن ابھی بہت کام بڑا ہے سرکس کیلئے جانور ہمیں مل جائیں گے لیکن دو چار ایسے آدمیوں کی بھی تلاش ہیں جو پہ یہ کبھی کسی سرکس میں کام کر چکے ہوں تمہارے پہی ترے دوست ایسے ہوں جولیا نے جلے کٹے لہجے میں کہا یقینا ہے ایک سے تو تم ابھی مل کر آ رہی ہو ایک ہفتے تک تیاریاں ہوتی رہیں لیکن جولیا کو کسی بھی بات کا علم نہ ہو سکا ایک دن جولیا ایکس تو اسے فون پر پوچھ ہی بیٹھی کہ اگر عمران نہ کہا رہا ہے تو پھر آپ نے اسے اتنی بڑی ذمہ داری کیوں سونپ دی وہ اتنا جانتا ہے کہ اسے کہاں اور کب سنجیدہ ہونا چاہیے خیر اسے جانے دیجئے سب سے زیادہ اہم بات میں نے ابھی تک آپ سے نہیں پوچھی ضرور پوچھو آپ کہاں ہوں گے میں یہی رہوں گا میں ہیڈ کوارٹر کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا تب تو شاید میں سرحد بار کرتے ہی ختم ہو جاؤ جولیا نے تھنڈی سانس لے کر کہا کیوں دوسری طرف سے ایکس ٹو کی ہنسی کی آواز آئی جب بھی میں کسی مشکل میں پھنس جاتی ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ دور نہ ہوگے اوہ جولیا یہ بہت بڑی بات ہے تم میں اب تک خود اعتمادی نہیں پیدا ہو سکی میں کیا کروں مجبور ہوں کیا تم اس سفر میں جان چرا رہی ہو نہیں جناب کبھی نہیں ہرگز نہیں میں آج تک آپ کے کسی حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کیا ٹھیک ہے اس لیے میں تمہاری قدر کرتا ہوں لیکن اس میں میری وہ حیثیت نہیں ہوگی جو اب تک رہی ہے اس کا مجھے افسوس ہے میں سمجھتا ہوں تمہیں ضرور افسوس ہوگا لیکن کیا تم اس کافلے کی رہبری کر سکو گی اس لیے تو خاموشوں کے نہیں کر سکتی ورنہ میں آپ سے لڑ جاتی کیا دوسری طرف سے غراہت سی سنائی تھی اور جولیا سہم گئی میں ایک بار معافی جاتی ہوں جناب جولیا روحانسی ہو گئی اور کچھ نہیں جناب اچھا دوسری طرف سے سلسلہ منکتہ کر دیا گیا اور جولیا رسیور اکل بری طرح ہم نے لگی نہ جانی کیوں اس کا دل بھر آ رہا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی برسوں پرانی آرزو ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی ہو کافی دیر تک اس کے آنکھ خویوں سے آنسو ڈھلکتے رہے اور اسے احساس تک نہ ہوا اگر فون کی گھنٹی دوبارہ نہ بچتی تو شاید اسی عالم میں کئی گھنٹیں گزر جاتے ہیلو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کال رسیور کی کون بھو رہا ہے دوسری طرف سے آواز آئی جولیانا فٹس وارٹر میں عمران ہوں کیا تم کیفے گرینڈ تک آ سکتی ہو نہیں جولیا چھلا گئی نہ جانے کیوں اس سے غصہ آ گیا شاید وہ غیر شعوری طور پر اپنی توہین کا بدلہ کسی دوسرے سے لینا چاہتی تھی ارے وہاں تم نہ آوگی تو کام کیسے چلے گا میں نے تین یوریشن لڑکیاں پھانسی ہے میں نہیں آسکتی کیا تم نشے میں ہو چولی ڈالنگ بکواس بند کرو مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کیا کرو جبکہ کوشش کے بغیر ہی بے تکلف ہو جاتا ہوں تو پھر کوشش کرنی کی کیا ضرورت ہے بس آجاؤ جلدی سے نخرے نہ کرو میں تم سے کم حسین نہیں ہوں یہ اور بات ہے کہ لفٹک اور روز وغیرہ استعمال کرنے کی حمد نہیں پڑتی میں نہیں آؤں گی چوریا ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی پولی کتنی بار کہوں اچھا تو پھر اس نقصان اور وقت کی بربادی کی ذمہ دار تم ہوگی اور پھر میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آسکوں گی اور ان تین لڑکیوں کو صرف مطمئن کرنا ہے میں کیسے مطمئن کر سکوں گی تمہیں صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم بھی میرے سرکس میں ملازم ہو اور دراصل مجھے کوئی فلٹ سمجھ رہی ہے مگر تم اکل رکھتے ہو یا نہیں نہیں یہی تو مسئبت ہے کہ نہیں رکھتا کیوں کیا مجھ سے کوئی ہماکہ سرزد ہوئی ہے موٹی سی بات ہے اگر انہیں شباہ ہو گیا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے تو کسی موقع پر بھانڈا بھی پھوڑ سکتی ہیں انہیں کسی بات کا شباہ ہوگا معلوم ہوتا ہے تم بھنگ پینے لگی ہو ہم ایک سرکس ترتیب دے رہے ہیں ہمارا مقصد اپنی روزی حاصل کرنا ہے اس میں شباہ کیا مانے رکھتا ہے کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ اصل مقصد سے آگاہ ہو سکیں گی لیکن ڈینی کو تو اس کا علم ہے اب تم شاید چرس پینے لگی ہو ہم آٹھ آدمیوں کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے پھر اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جانے پر میں اپنا کام کروں گا کام سے مراد وہ کام نہیں تھا جو حقیقتاً درپیش ہے میں اس سے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی کی تلاش میں شکرال جانا جاتا ہوں جسے شکرالی اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اسے تمہاری اس بکواس پر یقین آ گیا ہوگا نہ آیا ہو لیکن وہ ہر حال میں میرے ساتھ جائے گا اور تم خوام خواہ وقت برباد کر رہی ہو اگر تمہیں آنا ہوا تو آو ونہ صاف جواب دے دو نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد بل آخر ان کا سفر شروع ہو گیا سرہ تک پہنچنے سے قبل ان میں نظم و ضبط نہیں قائم ہو سکا تھا عمران نے ایسے جانور ساتھ نہیں لیے تھے جنہیں کٹہروں ملی جانا پڑتا وہ جانتا تھا کہ اکثر ایسے دشوار گزار راستوں سے سامنا پڑے گا کہ خود اپنا جسم صحیح سلامت آگے نکالے جانا مشکل ہو جائے گا گافلے میں چار لڑکیاں تھیں ایک جولیا اور تین یوریشن لڑکیاں جنہیں عمران نے اس سفر پر آمادہ کیا اور سے پہلے بھی کسی سرکس میں کام کر چکی تھی ڈینی ویلسن نے تین چار ریچ آٹھ کتے اور چار گوڑے مہیا کیے تھے یہ سب تربیت ہی آفتہ تھے عمران سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ان کی کارکردگی کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا ڈینی کے ساتھ گیانا شکاری بھی تھے اور ان کے متعلق ڈینی نے عمران کو بتایا تھا کہ وہ بہترین قسم کے نشانہ باز ہیں کوئی برا وقت آنے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے دھائی درجن خچنوں پر مختلف قسم کا سمان بار تھا وہ لوگ سرد سے گزر گئے یہاں تک تو وہ بڑے اتمینان سے ٹرین اور جیپوں لاریوں اور کاروں کے ذریعے پہنچے تھے لیکن سرد پار کر لینے کے بعد جب اصل سفر شروع ہوا تو کئی آدمیوں کی حمد جواب دے گئی کیونکہ اب حد نظر تک خوشک اور ویران پہاڑ یہی نظر آ رہی تھی ایکسٹو کے پرانے ماہ تحت تنویر خاور وہ چوہار بہت شدہ سے بیزار نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے کمانڈر کیونکہ ان کے کمانڈر ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دی گئی تھی جس کے وہ ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے جولیا کا معاملہ کچھ یوں ہی سا تھا اسے عمران پر پیار آتا اور کبھی دل چاہتا کہ کسی بڑے سے پتھر سے اس وقت تک اس کا سر کچلتی رہے جب تک اس کے خد و خال مسخ نہ ہو جائیں صفدر سعید لیفٹیننٹ صدیقی اور سارجنٹ نمانی عمران کو بہت پسند کرتے تھے اس کے مہیر الکال کارناہ میں اس کے لیے نئی چیز تھے لہٰذا وہ اس کی قدر کرنے لگے تھے تنویر خاور اور چوہان اسے بہت دنوں سے جانتے تھے اسے مروپی تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو اس سے بہتر سمجھنے پر مصر رہے تھے وجہ جو کچھ بھی رہی ہو تو ویسے یہی لوگ جب فون یا ٹرانس میٹر پر ایکس ٹو کی بھرائی ہوئی آواز سنتے تھے تو ان کی سانسیں علجنی لگتی تھی یہ بھی حالات کا دلچسپ مزاک تھا آٹھوں کے پاس سفری ٹرانس میٹر تھے لیکن ان کا حلقہ عمل پچاس مل کے رکبے سے زیادہ نہیں تھا وسیحیٹہ عمل کا صرف ایک ٹرانس میٹر عمران کے پاس تھا جس کے متعلق دوسروں کا خیال تھا کس پر عمران ہیڈکوارٹر سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے عمران نے بہت یہاں بڑی اکلمندی سے کام لیا تھا اگر وہ اس قسم کا کوئی ٹرانس میٹر اپنے قبضے میں نہ رکھتا تو شاید اس کا بھانڈا پھوٹنے میں دیر نہ لگ دی وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس پر ایکس ٹو سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہیڈ فون اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا اس لئے دوسروں کو یہ سمجھانے میں دیر نہ لگتی تھی اگر کوئی اور ہوتا تو اسے اتنی ہی دیر میں بے شمار ہماکنیں سرزد ہو جاتی وہ سب خچنوں پر سوار تھے لیکن عمران جانتا تھا کہ چالیس میل چلنے کے بعد انہیں خچنوں سے اترنا پڑے گا لڑکیوں کے لیے اس نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا چار پڑی پڑی ڈولیاں بنائی تھی جن نے کلی اور اپنے کاندوں پر اٹھائے جا رہے تھے جولیا کو وہ ڈولیاں گرہاں گزر رہی تھی اس نے کئی بار عمران سے کہا کہ وہ ڈولی پر سفر جاری رکھنے سے بہتر یہ سمجھے گی کہ پیدل چلے ارے نہیں یہ نازک نازک پاؤں اس قابل نہیں ہے چولی عمران کہتا پیدل چلنے سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنے کاندے پر بٹھا کر لے چلوں میرا خچر کافی مضبوط ہے آجاؤ ایک بار تنویر نے اسے یہ کہتے سن لیا اور اس سے تاواہ کیا دیکھو عمران اس نے غصے لے لہجے میں کہا اس وقت تم ہی لیڈر ہو ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر رہے ہیں لیکن اگر تم نے جولیا کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا تو تم ہی اسے اٹھ بٹھا لو اپنے کاندے پر عمران نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا وہ ڈولی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی تم چپ چاپ چلتے رہو غیر ضروری باتیں نہیں برداشت کی جائیں گی تنویر نے کہا اور جولیا کی ڈولی کے برابر چلنا لگا عمران اپنے خچر کو آگے نکال لے گیا راستہ پتریلا ضرور تھا لیکن اتنا ناہموار نہیں تھا کہ برابر سے تین چار خچر نہ چل سکتے عمران کا خچر ڈینی ویلسم کے خچر کے قریب پہنچ کر اس کے ساتھ چلنے لگا یس ماسٹر عمران ڈینی مسکر آیا ٹھیک ہے شکریہ میں اس وقت بہت اداس ہوں کیوں ماسٹر عمران مجھے سرئیہ یاد آ رہی ہے ارحب لاحول والا میں نے تمہیں نام کیوں بتا دیا یہ سرئیہ کون ہے عمران بڑے دردناک لہجے میں بولا وہی لڑکی جس کے لیے لاکھوں روپے سرف کر کے ہم سفر گا رہے ہیں ہال ماسٹر آپ نے اس کے متعلق مجھے تفصیل سے نہیں بتایا یہ اپنے ملکے ایک بہت بڑے آدمی کا راس ہے اس لیے میں مجبور ہو ڈینی ویسے تم یہ سمجھ لو کہ ہمیں ایک لڑکی کی تلاش میں جا رہے ہیں جیسے شکرالیوں نے اگوا کیا ہے وہ بہت دولت مند آدمی ہوگا ماسٹر عمران جس کی یہ لڑکی ہے یقیناً ڈینی ورنہ اتنے اخراجات برداشت کر لینا ہر ایک کی بس کا روک تو نہیں خیر ماسٹر عمران میں تو آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں نے تمہیں تاریکی میں بھی نہیں رکھا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں تم پہلے ہی سے جانتے ہو کہ شکرال کتنی خطرناک جگہ ہے اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ ہم وہاں کس تطبیر میں داخل ہوں گے اوہو ماسٹر عمران یہ مطلب نہیں ہے اپنے اس فیل کا ذمہ دار میں خود ہوں گا آپ متمین رہیے خود میرا اپنا کام بھی بہت اہم ہے ہیرے عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پڑ پڑایا دریائے شرچیل کی وادی کے ہیرے تمہیں وہاں لے جا رہے ہیں اوہ میرے خدا ڈینی ویلسن کا موہ حیرت سے پھیل گیا میں اس وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے میرا کام کا حوالہ دیا تھا عمران مسکراتا ہوا بولا کہ اس سے پہلے بھی تم ہیرو ہی کہ چکر میں میکسیکو کا سفر نہیں کر چکے ہو ماسٹر عمران مانتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے میں کبھی کہا اس مہم پر روانہ ہو چکا ہوتا لیکن سرد سے گزر جانے کی کچھ صورت نہیں پیدا ہو سکی تھی اور اب تو مجھے یقین ہے کہ کامیابی میرے قدم چومیں گی خدا نے خود ہی ایک آدمی ایسا بھیج دیا جو مجھے بے خوف و خطر سرد پار کرا چکا ہے تم مجھے اچھی طرح واقف ہو کیوں ڈینی اچھی طرح ماسٹر عمران آپ نے یہ سوال کیوں کیا کچھ نہیں یوں ہی میں نے سوچا ممکن ہے تم کبھی بھول جاؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں ماسٹر عمران کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کسی موقع پر دھوکا دوں گا تم بھی آدمی ہو فرشتے نہیں آپ یقین کیجئے جو کچھ بھی ملے گا اس میں سے آدھا آپ کا اور آپ کی پارٹی گا میں ہیروں کی بات نہیں کر رہا ٹینی ہیرے تو سینکڑو روزانہ میری جوتیوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں میں اپنے کام کے متعلق کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے دریائے شرچل کے قریب پہنچنے پر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ اسی وقت گردن اڑا دیجئے گا ڈینی نے پرخلوص سے کہا ٹھیک اس وقت عمران نے ہیڈ فون پر جولیا کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی عمران خدا کے لیے اس تنویر سے میرا پیچھا چھوڑا خوامخواہ مجھے بھور کر رہا ہے عمران نے اپنے خچر کی لگام کھینچی وہ رک گیا کیا بات ہے ماسٹر ٹینی نے مڑ کر پوچھا کچھ نہیں چلتے رہو عمران نے اپنے خچر کو ہٹاتے ہوئے کہا خچر اور مصدور گسرتے رہے جب جولیا کی ڈولی کری پہنچی تو عمران نے خچر آگے بڑھا دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تنویر دوسری طرف تھا تم پھر آگئے تنویر غر آیا کیا کروں میں نے سوچا کہیں تم جولیا سے اظہار عشق نہ کر رہے ہو کیا بکواس ہے ہم بکواس ہی کہتے ہیں اظہار عشق کو تنویر ڈارلنگ تم کس دن مجھ سے اظہار عشق کر کے دیکھو ایسی امدہ امدہ غسل سناؤں کہ تمہارا کلیجہ میدے میں اٹک جائے گا میں تم کو ہزار بار منا کر چکا ہوں کہ مجھ سے بکواس نہ کیا کرو میں نے جس نے تم سے اظہار عشق کیا زہرہ اور مریق کی شادی ہو جائے گی دفتہا اس کے ہیڈ فون میں سفدر کی آواز آئے عمران صاحب یہ تینوں لڑکیا مجھے پریشان کر رہی ہیں تم انگلیاں چٹخا چٹخا کر انہیں کو اس نے دو ٹھیک ہو جائے گی آپ سنیے تو صحیح وہ کہتی ہیں کہ تین مردوں کو ڈولیوں پر بٹھا کر ہمیں تین خچر دو تین خچر میں ان کے جہیز میں دوں گا مگر بھی اس میں دیر ہے ان سے کہو کہ شادی سے پہلے انہیں ڈولیوں پر ہی بیٹھنا چاہیے شوہر اور خچر ہم کافیہ ہیں اور ویسے بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں سنجید کی اختیار کیجئے عمران صاحب وہ آپے سے باہر ہو رہی ہیں اچھا میں آ رہا ہوں عمران نے کہا اور اپنے خچر کو دو چار کچھ ہیارسید کی وہ دوڑنے لگا سچ مچ اس نے تینوں یوریشین لڑکیوں کا موٹ بہت خراب آیا ان میں سے ایک ذرا کچھ دیس واقعہ ہوئی تھی اور عمران کو بلکل ڈیوٹ ہی سمجھتی تھی نام لسی تھا صورت شکل میں بھی بری نہیں تھی ہم ان سواریوں پر نہیں بیٹھ سکتے اس نے عمران کو دیکھتے ہی جھلا کر کہا پھر میں تمہارے لیے کار کہاں سے مہیا کروں اگر کر بھی دوں تو وہ ہوا میں اڑے گی راستہ تو تم دیکھ ہی رہی ہو جیسا ہے عمران نے فدیانہ انداز میں کہا ہم خچروں پر چلیں گے میں اس کا مشورہ ہر کس نہیں دوں گا کیونکہ یہ خچر نہ انگریسی بول سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں تم کہو گی سٹاپ اور سمجھیں گے سرپڑ نتیجہ جو کچھ بھی ہوگا ظاہر ہے ادھر ادھر کی کھڑیں اتنی گہری ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود بھی تمہاری ہڈیوں کا شمار نہیں کر سکیں گے ہم آگے نہیں جائیں گے لیزی نے کہا تم سے جانے کو کون کہتا ہے تم بس چپ چاپ ڈولیوں میں بیٹھی رہو چلنے والے چلتے رہیں گے لیزی نہ جانے کیا بکنے لگی آخر امران نے کہا اگر تم نہیں جانا چاہتی تو ہم تمہیں یہی چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ شریف آدمی نہیں ہیں سرکس کا تو بحث بہانہ ہے ورنہ ہم لوگ تو پاس پڑوس کی ملکوں میں لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں انہوں لڑکیاں زرت پڑ گئیں ان کی آنکھوں سے خوف چھاکنے لگا اور سہم کر خاموش ہو گئی تیس چلو امران نے کچھ ہلا کر مزدوروں سے کہا جو ڈولیاں اٹھائے ہوئے تھے یہ مزدور دراصل ترمیت یافتہ فوجی اور بہترین قسم کے نشانہ باس تھے امران نے ان کا تعاون حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت احتیاط پڑتی تھی لہٰذا اس کے ماتحد بھی ان کی اصلیت سے لا علم تھے دینوں ڈولیاں آگے بڑھ گئی اور سفدر ہستا ہوا بولا خوامخواہ ٹراتیا اپنے بیچاریوں کو ہیں تو کیا میں نے غلطی کی امران آنکھیں پھاڑ کر بولا اری مطلب یہ نہیں ہے میں کہہ رہا تھا تو جلدی کہونا میرا دل گھبرا رہا ہے آپ کو یہ نام کہنا چاہیے تھا پھر کیا کہتا بتاؤ تاکہ اب کہہ دوں اب کیا فائدہ پھر ختم کرو یہ تذکرہ یہ کافرہ دن پر چلتا رہا اور شام ہوتے ہی وہ ایک مناسب سی جگہ منتخب کر کے وہیں اتر پڑے خچنوں سے چھولداریاں اتار کر نسب کی گئیں اور جگہ جگہ آگ روشن اثرانے لگی رات کے خاند سے فارق ہو کر امران نے اپنے ماتہتوں کو اکھٹا کیا چاروں پرانے ماتہت بری طرح بیزار نظر آ رہے تھے ہر ایک کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا جیسے موقع ملتے ہی امران کو پھاڑ کھائے گا دوستو امران نے انہیں مخاطب کیا میں نے محسوس کیا ہے کہ تم ان تینوں لڑکیوں کو دن بھر گھورتے رہتے ہو اگر تم نے کوئی بیتو کا الزام باہر سا رکھا تو اچھا نہ ہوگا کیپٹن خاور گھر آیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں امران اس کی طرف توجہ دیے بغیر کہا اگر کسی کی ذات سے بھی ان لڑکیوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تنویر نے ایک ہزیانی سا کہکہ لگایا اور تیر تک ہستا رہا پھر بولا لڑکیوں کے بھائی جان میں تمہاری اجازت حاصل کے بغیر کسی قسم کا اقدام نہیں کروں گا امران اسے بھی نظر انداز کر کے بولا ہم انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں اس لیے ان کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہیں ارے یہ بھی کوئی بات ہے لیفٹیننٹ چوہان ہاتھ ہلا کر بولا مجھے ان کا انچارج بنا دینا پھر کیا مجال میرے علاوہ کوئی دوسرا انہیں ہاتھ بھی لگا سکے لیفٹیننٹ چوہانی لائک کمت شیر لائک کمت 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 کمت